46 46 جی اتوار کو کتنے لوگوں نے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کوئی خدا کا خوف کر رہے ہیں ہاتھ دو بھی ویسے میرا ویسے کل ارادہ تھا ساڑھے ساتھ بجے اٹھ کے کام شروع کر دوں لیکن سوارٹ بجے تقریبا میں نے شروع کر دیا تھا پڑھائی کرنا اور سوارٹ بجے سے لے کے کوئی بیچ میں آدھے گھنٹے کی آپ لنچ بریک ڈالیں سوری اس کی بریک بریک فاسٹ بریک تو تقریبا سوہ ایک بجے تک تو میں بڑھتا رہا بیٹھ کے پھر اس کے بعد نماز کی بریک ڈال کے پھر تقریبا کھانا کمپرومائز کر دیا تھا وان فوٹی فائد پھر بیٹھ گیا تھا اور تقریبا پانچ بجے تک بڑھتا رہا اور وولیوم ٹو ایف ای آٹو کا بن رہے نا تو اس پہ ٹائم دینا پڑتا ہے پھر لیکچر کی بھی تیاری کرنی پڑتا ہے پھر اس کے بعد رات کو بھی تقریبا ساڑھے نو بجے سے لے کے ساڑھے دس بجے تک سمجھ لیں تو کوئی دس بارہ گھنٹے تو رہاں سے اتوار کو لگ جاتے ہیں پتے نہیں چلتا تو جتنے آپ کے ٹیچر ہیں وہ سنڈے کے دن کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نو دس گھنٹے رہاں سے بندہ پڑے گا تاکہ پورے ویک کا ذرا ایک تھوڑا سا شیڈیول منجے لیکن آپ ادر آپ ماشاءاللہ عجیب لوگ ہیں پریکٹس کا نکالیں بھائی تو کھڑے ہو جا اور اگلے دس دن کے لئے کھڑے ہو جا تیری ہمت کیسے ہوئی کل چھوٹی کرنے کی بھائی آپ کی ہمت کیسے ہوئی کل چھوٹی کرنے کی بہت غصہ چاہ رہا تھا کل مجھے پڑھائی نہیں جاری تھی کلاس یہ جو ریگولر بچوں میں سے کوئی ایک بھی چھوٹی کر لیں تو تیجر سے پڑھایا نہیں جاتا وجہ بول وجہ بول وجہ بول پیج نمبر 281 نکالیں جی بجہ بولیں پھر میں آگے چلوں گا کیا اوہ 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 یہ لیں یار ویسے دیکھنا آپ کیا میں حبد ہوگی question 24 پیج نمبر 281 اس کے بعد انشاءاللہ ہم پاس پیپر کا question 6 discuss کریں گے تاکہ آپ آج وہ ہومورک میں کر کے آئیں یہ ایک چھوٹا سو سو سوال ہے اس کو پہلے کر لیں following data relates to ABC and company following data relate کرتا ہے ABC and company سے cost of vehicle on income January 2001 is 1,20,000 ایک vehicle آپ نے خرید دیا 1,20,000 کی depreciation on vehicle using straight line method straight line method پہ depreciation vehicle پہ charge ہوگی 3 سال اور depreciation allowed by tax authorities یہ نا depreciation tax authorities والے کو باہر کے foreign authors capital allowance بھی کہتے ہیں لیکن ICAP نے اس کا نام کبھی capital allowance نہیں رکھا ICAP tax depreciation نے نام رکھتا ہے depreciation allowed by tax authorities اچھا آج کا جو test ہے نا سوال ایک چھوٹا رکھ ہے لیکن اس میں ہر adjustment نہ سوچنے والی ہے تھوڑی سی اور اس کو ضرور تسلی سے کیجئے گا بڑا زبردست سوال ہے یہ پچھلی سے پچھلی تن میں سوال آیا تھا اس میں ایک دو adjustment میں نے اڑائی ہیں جو concepts آپ کو بھی کرائے نہیں ہوئے بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے آپ کو یاد والا اچھا جی depreciation allowed by tax authorities چھوٹا سا رکھے تھا کہ سارے ٹیسٹ دیکھے جائیں depreciation allowed by tax authorities using straight line method 2 years income tax rate 30% اچھا profit before tax کتنا ہے after deducting any depreciation on vehicle after deducting any depreciation on vehicle یہ اس نے ایسی variety ماری ہے زہری اسی بات ہے depreciation minus vehicle کی accounting والی ہوئی ہوتی ہے نا تو profit تک پہنچتے پہ accounting والی کے depreciation minus ہوئی ہوتی ہے تب ہی تو ہم add کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ class میں آپ ایسا روشن نشان بنجیں کہ آپ 5-6 دن حمد کر کے اگر کھڑے رہنا تو یہ بچے انشاءاللہ چھوٹیاں کرنا چھوڑ دیں گے آپ تیار ہیں اس قربانی کے لیے well done تو profit after deducting depreciation یہ کونسی لیشن minus ہوئی ہوگی اس لئے ہم اس کو current tax میں جا کے add کر دیں گے اس کے جوہاں کیا minus کر دیں گے text depreciation ایسا جی 2001 میں کتنا loss آ رہے ہیں 40,000 well done 2002 میں کتنا loss آ رہے ہیں لیں 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 ڈاکٹر صاحب پہ tools لیں 2002 میں کتنا loss آ رہے ہیں 20,000 اور 2003 میں کتنا profit آ رہے ہیں ایک لاؤ یہ تھے tools دیکھ لیں آپ لوگ جنہوں نے دیکھنا ہے اچھا اب جی سٹارٹ کریں requirement پہلی کیا ہے current tax نکال لیں پھر requirement کیا ہے defer tax season نکال لیں پھر p and l کے extract بنانے ہیں پھر balance sheet کے extract بنانے ہیں اور پھر ایک نوٹ بنانے ہیں نوٹ بنانے کے لیے پھر defer tax کا t account بھی پہلے بنانا پڑے گا تو وہ چیزیں ہم ورکنگز میں کرتے تھے وہ چیزیں ہاں سوال کی requirement کا پارڈ ہیں کترے مار کر یہ بھائی مار کر لائے دو کیونکہ وہ چلے جی شروع کریں ورکنگ نمبر 1 point A context ڈریک نکال لیں گے تو تھنا مسکرابی دیا کرنا اس سے feel ہوتا ہے کہ تو نے میری بات feel کر لیا بیٹھ جائے یہ میں کمرا میں ان کو کہہ رہا آپ سمجھ رہے ہیں ان بھائی کو کہہ رہا ہوں جن کو بڑے کیا ہوا ہے انہوں نے تو سات دین کے لیے کھڑے رہنے کا وعدہ کیا ہے کران ٹیکس پروفیٹ بیفور ٹیکس پروفیٹ بیفور ٹیکس بولیں اگلے سات دن تک تم کھڑے رہنا پروفیٹ بیفور ٹیکس بولیں جی کتنے دو ہزار کون کون سا سال ہے دو ہزار ایک دو اور تین جی کتنا ایک سو ہی کر لو اوکے چلیں دی اکاونٹنگ والا کی دپری سیشن بتا دیں جر ویسے ہی نکال لیں ادھر نکال کے لکھ لیں بار بار جو میں نے کیلکلیشنز کرنی ہے تو ادھر ویسے ہی نکال کے لکھ لیں ایک لاکھ بیسہ دیوائیڈ بے تین کتنا آئے گا چالی سہزار اور ایک لاکھ بیسہ دیوائیڈ بے دو ساٹھ ہزار تو اکاونٹنگ والا کی دپری سیشن تین سالوں کی چالیس چالیس 40 accounting والوں کی بی بی 3 سالوں میں 0 ہو جائے گی اور text والوں کی بی بی 2 سال با 0 ہو جائے گی add کر دیں accounting depreciation less کر دیں text depreciation آپ کو feel over times آیا اور آج کا سوال تائے سے بچوں والے بالکل ٹھیک ہے accounting depreciation accounting depreciation 3 سالوں کے add کر دیں اور text depreciation پہلے سال دوسرے سال لیکن ایسا fully depreciate ہو جائے گا 2 سال 2 سال میں fully depreciate ہو جائے گا تو fully depreciated چیز کو further depreciate نہیں کر سکتے اس لئے آنڈا جی calculator ہاتھوں میں پکڑیں آج سب نے calculator use کرنا ہے ساری game آج positive negative کی ہے اس وجہ سے یہ سوال کروا رہا ہوں تو تھوڑی سی بھی مسئلہ کیا آپ نے calculations میں problem آ سکتی ہے negative 40 plus 40 negative 60 minus 60 negative 20 plus 40 minus 60 minus 40 plus 140 جی کان میں کچھ کہہ کے آپ جا رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے جن کے کان میں کہہ کے گئے ہیں وہ دھرا کھڑے ہو جائیں ان کو مائک پکڑائیں کیا کہہ کے گئے ہیں وہ ممبائل پکڑا گئے ہیں کھڑے نہیں آپ جی مائک واپس کردیں اچھا نہیں now ٹیکس فالو کا اور یہ پروفٹ فوردہ یار ٹیکس فالو کا اچھا لیکن میرے بھائی ایک بات یاد رکھے گا ٹیکس لاؤز میں یعنی یہ جو گرین بک ہے اس گرین بک میں لاؤسز کیری فورڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہیں unless کے سوال کچھ اور کہہ دیں لاؤسز کیا کرنے کی اجازت ہوتی ہے بائی ڈی فورڈ کیری فورڈ کرنے کی اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اچھا اب ہم مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ہم دو ہزار میں کھڑے ہوں گے تو ہم دو ہزار میں کھڑے ہو کے کیا سوچ رہے ہوں گے کہ انشاءاللہ مجھے دو ہزار دو میں دو سو کے پروفٹ آئیں گے سوچ پہ تو انشاءاللہ مجھے دو ہزار دو میں کتنے کے پروفٹ آئیں گے اور جو دو سو کے پروفٹ ہوں گے ان پروفٹ میں سے میں لیٹ آنے والے بھائی بٹھاؤں گا اس کو اور اگلی بات کروں گا اور جلدی سے میں آئے تو میں یہ سوچ رہا تھا دو ہزار ایک میں کھڑے ہو کے جب مجھے ساٹھ کا نقصان ہوا تو میں یہ سوچ رہا تھا انشاءاللہ اگلے سال ٹیکس والوں کی نظر میں دو سو کا کیا آئے گا تو جب ٹیکس والوں کے پاس ٹیکس والوں کی نظر میں دو مجھے دو سو کے پاس میں پرانے سال کا لاؤس مائنس کرنے دیں گے میں یہ سوچ رہا تھا اور میرے سوچ 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 سال ختم ہو گیا اور ایک اور لاؤس آگیا اس کو کہتے ہیں لاؤس ہو جانا لاؤس ہو جانا ادھر بھی لاؤس ادھر بھی لاؤس اب لاؤس اب میرا دل چاہ رہا تھا کہ رکھ سوری میرا دل چاہ رہا تھا کہ ادھر آئے گا profit دوستوں کا اس میں منس کروں گا منس 60 لیکن ادھر بھی کیا آگیا لاؤس آگیا تو اب بتائیں منس 60 کی تک ضرور ہے اس لیے کہ میرے losses اتنے زیادہ ہو گئے کہ اگلے سال دوستوں آئے گا سوچ پہ کوئی بابندی نہیں اب میں سوچ اگلے سال دوستوں آئے گا تو پرانے سال کا بھی 60 منس کروں گا اور اب سال ختم ہو ہے 40 منس کروں گا تو اب میں کمیولیٹیو لاؤس یا کریڈ ڈاؤن لاؤس کی سائیڈ پر جانے لگاؤں what was loss for the year 60 what was my expectation my expectation was profit but it didn't came تو یہ نہیں ہے profit نہیں آیا بلکہ الٹا گیا loss آگیا تو loss جما loss is equal to cumulative loss اس کا جو بھی نام رکھتے ہیں یہ brought down loss ہے for the year loss loss کتنا 100 loss آگیا 2000 کا اپنا loss تھا 2000 کا کوئی loss نہیں 2000 1 میں valid loss آیا clear اب بتا دیں 100 loss آیا اگلے سال مجھے کیا profit آگیا کیا میں 100 loss کو اگلے سال کے profit میں سے minus کر سکتا ہوں کتنا 100 100 OK اب بتا دیں میرا profit کتنا بچا 40 کا بچا 2000 میں کوئی loss تھا تو ادھر کچھ minus ہوا نہیں تو for the year loss کتنا تھا قرآن loss cumulative loss یہ جو carry down loss ہوتا ہے یہ اگلے سال کا brought down loss بنتا ہے یہ جو carry down loss ہوتا ہے یہ arrow sign دیکھیں کہ یہ اگلے سال کا brought down loss بنتا ہے اور اسے ہم لکھتے ہیں minus لیکن وہ ایک سال میں spread نہیں ہوئی تھی یہ تین سال وں profit آتا لیکن یہ بھی minus ہے یہ بھی minus ہے تو carry down loss 100 آگیا اس 100 کو اگلے سال minus کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کا شکر ہے مجھے لگ رہا ہے وہ کوشش کام یاب دی ہو جانی ہے 100 اگلے سال کے profit میں سے minus کر دیں 100 کتنا آگیا 14 یہ carry down down اگلے سال کا brought down less brought forward loss of 2000 و 0 اس کا نام اب رکھیں finally taxable profit taxable profit کو اگر میں taxable profit لگ دیا تو کوئی ہے رجنی اس کو لگ taxable profit before brought forward loss اور اس کو لگ taxable profit after brought forward loss جیسے مرزی لگ اچھا آپ مجھے بتائیں پہلے سال حکومت ٹیکس کتنا مانگے گی لاؤس پہ ہم ٹیکس ہونی دیں گے پہلے سال حکومت یہ جو کار ٹیکس ہوتے ہیں آپ نے جا کے فیزیکل شہباز شریف کو جمع کروانا ہوتا ہے پہلے سال ٹیکس کتنا دیں پہلے سال ہم روئیں گے چلائیں ہمارا ٹیکس کتنا بنت ہے زی دوسرے سال ہمارا ٹیکس زی اور تیسرے سال 140 کا 40 کا کتنے بس ہیں 30 بس cte debit cte credit 0 cte debit cte credit credit 0 cte debit credit 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 ھائی چلائیں جی ریکوائرمنٹ نمبر بی کی طرف موف کرتے ہیں ہوم وقت میں اگلا سوال ہے اس سے پسٹ نمبر 25 ہوگا اسے کر لی جگہ آج 15 20 minute time لکھ لیں اس کے ساتھ online حضرات نے request کی تیم بھی بتا دیا گئے 22 minute ہو جانا چاہیے test کونس آج بانٹا جانے 4 کتنے highest marks ہیں 19 19 پورے چلو اس test میں دیکھ لیتے وہ میرے ہزار پائش ایسی کہ ہر پائش پہ نکلے بہت نکلے ہو سکتا ہوں ویسے اچھا جی اگلی requirement کیا جی بولیں 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 defer tax as as on defer tax liability slash asset as on کہا سے شروع کرو نہیں یار 31 0 سے شروع کرو 31 01 31 01 بلکہ 33 00 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 US Indian 00 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 تو پھر دیفر ٹیس کا ہے کا آچھا جی کتے سمبر دو ہزار ایک کیریگ اماں ٹیکس بیس ڈیفرینس 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 ٹھرڈی بسن جی ٹی پی کتنے کیسے خریدہ تھا ایک چو بیس اکاونٹنگ مالو کی نظر میں کتنا ڈیفشیٹ ہوا پہلے سال چالیس کتنے کیسے خریدہ تھا ٹی کعونٹنگ themselves saints ڈیوا ٹی 6 ڈیarb بھی ڈیون سال ڈیفرینس ڈی ش 나가 ڈیو ڈیاش ڈیش ڈیار ڈیش ڈیپرینس ڈیوری 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 تیر ڈیو ڈیوری 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 دھماکی ہونے لگی ہے چھوٹی سی دریئے گا نا پٹاکا جیسے کہتے ہیں یہ تو میں مٹا رہا ہوں آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا انہوں unused ٹیکس لوس وہ لوس ٹیکس والوں کا جو یوز نہیں ہو سکا اس کو دکھا کریں آپ نے دو ہزار ایک کی اینڈ پر میرا کتنا لوس ہے میں چاہ رہا ہوں کہ میرا پروفٹ آئے لیکن فلحال تو کوئی پروفٹ نہیں آیا تو یہ میں یوز کرنا چاہ رہا تھا کہیں ابھی یوز کرلوں گا یا اگلے سال یوز کروں گا اگلے سال یوز کروں گا 60 کو یوز کروں گا اگلے سال کے پروفٹ کم کرنے کے لیے نہ یوز ہوا تو اسے اگلے سال کے پروفٹ کم کرلوں گا کبھی نہ کبھی تو ان لوسز کو میں یوز کروں گا نا اب اب مجھے بتا دیں اگلے سالوں میں اگر میں ساٹھ بھی لاؤس آ گیا مجھے اس والے لاؤس پہ نظر رکھیں کچھ نے دیکھا نہیں اس والے لاؤس پہ نظر رکھیں اگر اگلے سالوں میں مجھے تین سو کا پرافٹ آئے تو کیا میں تین سو پہ ٹیکس دوں گا یا تین سو مائنس ساٹھ پہ تو کیا میں آج کھڑے ہو کر اس ساٹھ کی وجہ سے فیوچر میں سیونگ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں اگر سیونگ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں تو میں دیفر ٹیکس لائیبلیٹی بناؤں یا دیفر ٹیکس ایسر بناؤں ساٹھ اس سے پہلے بھی دو دفعہ لاؤس آیا تھا اس وقت آپ نے ہمیں کیوں نہیں کروایا تھا اس وجہ سے نہیں کروایا تھا کہ وہ جو سال پر اس میں یہاں پروفٹ آ جاتا تھا وہ یوز ہو جاتا تھا سارا تو وہ جو آپ کو میں نے دو دفعہ سوال کروایا ہے ان میں بھی لاؤسیت آیا ہیں لیکن اس میں یہ والی فکر نگیٹیو نہیں ہوتی تھی جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یہ والی فکر نگیٹیو آئی ہے جب اللہ کو جا کے بتانے آپ نے آج پہلی فکر نگیٹیو آئی ہے آپ کے پیدا ہونے کے بعد جب یہ والی فکر نگیٹیو آ جائے تو اس نگیٹیو نے کیا فیچر میں فائدہ دین ہے can I say کہ this 60 is deductible in future deductible temporary differences کیا create کرتے ہیں اچھا اب یہ نا deductible کا loss standard نے استعمال نہیں کیا standard نے کہا deductible کا loss چھوڑو آپ اس کا direct بیٹے کا نام بولا کرو ادھر باپ کا نام بھی چھوڑ دو direct بیٹے کا نام بولا کرو بیٹے کا نام کیا defer tax asset پاس اس پہ asset بناو اور saving کیوں ہیں اس figure کی طرح آیا کرنے ہیں بھائی جن جو final figure ہوگی جو final figure ہوگی as on as on اس سال as on loss اس سال as on loss اس سال as on loss ان figures کو آپ نے لے کے جایا کرنے اور ان کا نام رکھا کرنے unused tax loss کیا یہ loss use ہوگی ہے یا پھر کبھی use ہوگا پھر کبھی use ہوگا brought forward unused for the year unused as on unused یہ تو ہندرڈ میں کھول ہوں گا تو اگلے سال جائے گا اور ادھر کوئی unused یا سارا used سارا used تو بتاتے ہیں اس پہ losses پر defer tax asset کیوں بنتا ہے matching concept matching concept کہتا ہے کہ loss پر تم نے text تو دیا نہیں تو distortion آ جانے ہیں loss پر text saving record دروہ تاکہ distortion آئے note آپ کا match کریں تو اس لئے بھائی جن جب بھی کبھی یہاں loss آیا کرے گا اس loss کو ہم لے جائے کریں گے defer tax کی working میں دو سوالوں میں loss آیا تھا میں اس لئے اس نے لکے گیا تھا کہ ادھر یہاں net بچ کے profit آ رہا تھا تو آپ بتا دیں کتنا loss ہے جو فیلحال use نہیں ہوا پھر کبھی use کر لیں گے سارت کا اس فیگر کو آپ نے نہ caring amount میں لکھنا نہ ٹیکس میں لکھنا نہ ڈیفرنس کے kolum میں لکھنا اس کو آپ نے سیدھا پکڑ کے rate لگایا کرنا اس 60 پر rate لگا رہا ہوں یہ 60 مجھے future میں کتنا tax بچا کے دے جائے گا اگر میں ساٹھ سال نقصان کمارا اور bill پر جگلے سال 300 profit آجائے تو 240 پر tax دوں گا تو it will save something for me in future therefore I will create direct defer tax asset 18 G asset بچا na 12 کا کیا بچا Defer tax asset سلووشن دیا اس میں ڈیٹی 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 سمجھ آج اگلے سال کی اگلے سال دوسری کی بچی تیسر تیسر بچی 2002 2001 2002 اور 3 کی اسی طرح تیسر اگل اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگل چیزیں ملٹا دیتی ہیں تو ہم یہاں اس طرح سوچو کہ تھوڑے اگل کونسپٹ ان کے ہاں نہیں اس لئے سمپل لوجک پاس taks تو جس طرح آپ نے نکال دا ہوگا میں اس طرح نہیں نکال رہا ہوں میں ذرا تھوڑے لنسی طریقے سے نکال رہا ہوں ایک سو بیس میں سے پہلے سال کے دفشن بھی منس کریں دوسرے سال کے بھی اسے کہتے ہیں cost minus accumulated depreciation اور ٹیک سالوں کی نظر میں 60 اور 60 ڈیٹیہ نہیں یہ تو پرانی بات ہے اس پر time لگانے کی ضرورت نہیں آگے کیا دیکھنا پڑے گا یہاں میں black tank کیوں لگانا ہوں کیونکہ میں میں ایک سر کا رون نہیں بنائے وہاں time لگ جاتے ہیں سر کونوں نہ رہے میں خالی depreciation ہی آ رہی ہے نا بس وہ منس کرتے تھے آپ لوگ ایسا بھی کرتے تھے 80 minus 40 یہ بھلا 80 minus 40 کیونکہ بیٹی بک ویلیو ہے نا بک ویلیو میں سے ایک سال کے دیفنی مانس کر دیتے ہیں دیفنی تو سٹیٹ لائن پہ ہے اوکے اچھا آپ بتا دیں آپ نے یہ فکر بھائی دیکھا کرنی ہے جب بھی دیفر تکسی برکیں کریں گے یہ فکر دیکھا کرنی ہے کیونکہ ایزون ٹائپ چیزوں سے میں نے کھلنا ہے یزا فورتہ یہ چاہے ٹائپ چیزوں سے نہیں کھلنا ہے ایزون ٹائپ تو فورتہ یہ لاؤس 40 40 write forward loss as on loss 100 unused loss unused text loss as on 31 12 is 100 اس 100 کو ھائے کرنا ہے کسی طرح کچھ اگر آپ star لگا کے یا یہ لکھ بھی لیں 100 یہ یاد رہے کہ یہ 100 ڈھا رہا ہوں ہے اس 100 کو تھا یہ 100OSH فیٹر میں سیونگ دیکھے جائے گا ڈیاری جائے گا آپ یہ صاح پہ بہر سیونگ کچکے ہیں 100 پہ دوبارہ کرنا ہیں یہ ایسا نایسی ہے ایساں ٹیسے ٹی کھون میں ڈالوں گا تو فردہ یر بیلنسی آجیں گی اس لئے یہ ٹینشنہ نلیگی ہے ایساں میں وہ سارٹ پرانا بھی پڑھا گیا ہے تو اس پہ بھی آپ سیونگ کالکولیٹ کرنے لگے نہیں 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 یہ ایساں ٹیسے ہیں ایساں ٹیسے جب ٹی کھون میں جاتی ہیں تو فردہ یر کے آ جاتی ہیں بیلنسی آجتی ہیں چلیں جی ہندریڈ کی سیونگ ایساں ہیں ہندریڈ کیتنا سیف کر کے جائے گا دکھر لگ رہا ہے چلیں جی آگلا def attacks liability ایسا ایسا ناوہ پیپر میں آپ جائیں اور شو کیے بگیر آلیں شو کرنے کے لئے فیز مگ راتے ہیں آپ پیتنی آئے پر چار ہزار ہے پر پیپر پی پی ایک سو بیس مینس چالس مینس چالس مینس چالس 120-7-7-7-7-0 کیونکہ آخری سال تو فلی ڈیپریشیٹ ہو گیا باتھا تو ان کا دیفنس کلیٹر کرنا لیجئے گا اوکے یہ تو use ہو گیا ہے سارا 100 unused کتنا ہے کچھ بھی نہیں انہوں پر اڈل کرنے زیرو زیرو بھلو تو بھلو تو بھلو پڑھنے کے ممون میں بھی آ جائے گا ہاں آپ یہ والی لائن نا ڈالو کچھ نے کچھ پریزنٹیشن میں شو کر دو اس نے کلکلیشن مانجی دیا اچھا بھائی اب آپ مجھے یہ پتائیں کہ دیفر تیکس کی انٹریز کیا ہوں گی بھائی آپ بھائی آپ کھڑے ہو جن لیکچر 33 کھڑے ہو جن دیفر تیکس کی انٹریزوا تم بھائی آپ کچھ Esperتر سنجیت موومو مو معا رکھو سنجیدہ ہو ٹرائی کرو کیمرا کریں ان کی طرف کیمرا کریں ان کی طرف سنجیدہ ہو چلو آجو اب دیفر ٹیکس کے ٹیکونٹ بھائی کریں ان کی پرزور فرمائش پر ٹیکونٹ حاضر ہے خدمت ہے دیفر ٹیکس لیابیلیٹی سلیش ایسٹ کیا یہ ایسٹ بول میں نکالو موسے چلیں جی کیا یہ وہیکل ہمارے پاس 31 بارہ 2000 کی رات کو تھی یا یکم جنوری 2001 کو صبح 9 مجھے خریدی 10 مجھے خریدی اچھا یکم جنوری اب آپ میں براؤڈ ڈاؤن ادھر لکھنا ہے آپ کی مرضی جو ہے 0 جہاں مرضی لکھیں چلیں زیادہ ایسٹ آپ کو نظر آرہے ہیں تو ایسٹ سائیڈ سے براؤڈ ڈاؤن شروع کریں وہ آپ کے ساتھ والے کی مرضی اس کو بھی گنے دیا کریں یکم جنوری 2000 براؤڈ ڈاؤن 0 2001 بھائی جن آپ کڑے ہوں یہ دھماکی پہ آکے انگلی رکھیں جلدی 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 دھماکی پہ آکے انگلی رکھیں آرام نام سے کس چل رہتا ہے دھماکی پہ انگلی رکھیں بیٹھو اب موہ در کرو میں ہم پتاتا ہوں اچھا یہ دھماکی ہوئی unused tax loss یہ نئی چیز تھے UN لکھتا تھا اب جاتھ آگے United Nation آچھا تو 31-12 ایک carry down کتنے 12 آچھا 31-12 2 carry down 18 مجھے پتے ہیں بیٹی کو سیڈی بناتے ہیں مجھے اور بھی بہت کچھ پتے ہیں سابر کریں آچھا 31-12 3 carry down 0 0 آکے آب مجھے پتے ہیں سیڈی کو کیا بنائے بیٹی کمال کرتی آپ لوگ نہیں آیا خیر ویسے آپ کانسپٹ جو آپ کے لیول میں ہیں carry down کو براد ڈن بنائے 12 خالی یہی کانسپٹ پر بنائے لیکے چاہے گا سیڈی کو بیٹی بناتے ہیں یکم جنری دوہ در تین بیٹی 18 اب پتر بیلنسنگ فکرز نکلیں گی جو کے ایکسپنس فر دا جیر ہوں گی چلیں یہ نکالیں بھائیہاں ادھر آرہے ہیں آرہے تو آنے دیں یہ روکا نہ کریں نہیں نہیں آنے دیں آنے دیں اس کو یہ کدھر آرہے ہیں 6 ادھر آرہے ہیں آنے دیں let it come ببلو آجو یہ ادھر آیا ہے آنے دیں آمی کیا کتنا 18 ساتھرے کو دیکھ کے مسکور آلیں اور 6 انٹریز کر دیں 6 انٹریز کر دیں یہ انٹریز کر دیں ایسا ڈیبیٹ کیش کر دیں خدا کا خوف کر 6 انٹریز کر دیں تو نہیں رہی ٹانگی آزمان پر رکھے کلاس لے رہا ہوتا ہے انٹریز کر دیں سی ٹی ڈیبیٹ سی ٹی بی کریڈٹ انٹریز کر دیں اینٹریز کر دیں میر بانی 98 x در میں 80 100 ڈیبی は جگہ 20 ڈیبیٹ 是ی ڈیبیٹ 40 20 2 ビیٹ ڈیبیٹ 30 ڈیبیٹ 60 60 ڈیبیٹ 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 ملتا ہے شباز شریف صاحب یہ لیں 2002 وہ میں ساتھ یہ لگاؤں گا نہیں بریکٹ کیوں کا انٹریس کرتے ہو بریکٹ نہیں لگاتے خدا خوف کر رہا کہ تو انٹریس کرتے ہو بریکٹ لگائے گا تو میں جا رہا ہوں اگر میں جا رہا ہوں تو پھر میں آؤں گا نہیں اگر میں آؤں گا نہیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا سی ٹی ایڈی بی کریڈٹ بولیں بارہ یار ایسا رنگیا کریں اچھا ڈی ٹی کی انٹریس کروا دیں ڈی ٹی ایل یا ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا چھئی ایسا ہی بولنے چھئی ایسا ہی بولنے ڈی ٹی ایسا کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے بینک یا بینک اوور ڈراؤن سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا یہ جو اماؤنٹ ہے یہ ویلی صحیح ہو نہیں چاہیے ڈی ٹی ایل سلیش ہے یہ کاؤنٹ اگر آپ کہنے خالی ڈی ٹی اے ہے تو ڈی ٹی اے لکھنے ہوگی مستہ نہیں ڈی ایسا ٹی 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 at detl slash debit defutex expense credit or detl debit یہ کون ہے mashallah achap Perfetex liability sorry Defutex expense debit defutex liability slash asset ٹویل والا کون ہے؟ کون ہے؟ تیرے ساتھ تیری اصرات ہیں کون بول ہے؟ کل کون بول ہے؟ کتر؟ یہ اس کو ایٹ کہتے ہیں آج کل تو دیفر ٹیس لائی بیری سلسلیش ایسر کریتی ڈی ٹی ڈی بیٹ تو یہ جی چھیں ایٹریز ہو گئی پہلے سال کی دو دوسرے سال کی دو تیسرے سال کی دو اب چھیں ڈی بیٹس نیگٹیو سائن کے ساتھ ٹی ڈی بیٹس نیگٹیو سائن کے ساتھ اور ٹی ڈی بیٹس نیگٹیو سائن کے ساتھ ٹی ڈی بیٹس نیگٹیو سائن کے ساتھ ٹی ڈی بیٹس نیگٹیو سائن کے ساتھ اچھا جی اگلی سال کی ریپارمنٹ کیا ہے؟ P&L بنانے چلی پہلے P&L بنانے دیتے ہیں کمپنی کا نام ABC کمپنی جی SOCI J and I ڈی بیٹس نیگٹیو سائن کے ساتھ cliffs 1882 121 بھائیں جن یہ نوٹ نو Other Prof&Loss کا موں اس کے ساتھ extracts لکھا کیونکہ یہ سیل سے چلتا ہے اور پھر پی بی ٹی پہ پہنچتا ہے پی بی ٹی بولے اوہ مائنس سکسٹی والو پی بی ٹی جاتا ہے سو مائنس سنٹی مائنس سوٹی اچھا دی تیکس ایکسپینس کمپریزز آف کران ٹیکس اینڈ ڈیفر ٹیکس آو نیگٹیو آو نیگٹیو بارہ نیگٹیو یہ ٹی تینوں ڈیبیٹ ہو رہے تھے ٹی تینوں ڈیبیٹ ہو رہے تھے آپ نے کیوں کانوں پہ ہاتھ کیوں رکھا ہوئے زیادہ باز آ رہی ہے یہ دیکھو نا اچھا ٹی ٹی نیگٹیو ٹی نیگٹیو سوری بٹھی بات ہوگی ٹی کریٹ ٹی کریٹ ٹی نیگٹیو ڈیبیٹ یعنی پوزیٹیو خرچہ اُلٹ رہے نا فیل کریں خرچہ اُلٹ رہے خرچہ اُلٹ رہے خرچہ ریکارڈ ہو رہے یار ماسک لگا اچھا جین بارہ چھ پوزیٹیو مائنس ساری گیم جو آئے وہ کلکولیٹر کی ہے سائن سوین ذرا صحیح لگانے ہیں مائنس تھرٹی یہ کیا پیٹ نہیں پیٹ پیٹ یہ وہلو ٹیل پلس سائنگ کے ساتھ نہیں آئے گا خرچہ ڈیبیٹ نیگٹیو سائنگ ساتھ خرچہ ڈیبیٹ نیگٹیو سائنگ ساتھ خرچہ ڈیبیٹ نیگٹیو سائنگ کے ساتھ پروفٹ پہ ہم حکومت کو ٹیکس جمع کرائیں گے چالیس کا پروفٹ آیا نا تو نیگٹیو سائن کے ساتھ جی 70 70 70 70 70 70 70 اچھا یہ درہ اور سے دیکھئے گا اصل میں نا اصل میں نا اصل میں نا اگر یہ کرنٹ ٹیکسی ہوتا بارہ سفر سفر تو مزا نہ آتا اگر بارہ سفر سفر ہوتا نا کرنٹ ٹیکسی تو مزا نہ آتا یہ ایسٹرل اتنی کمال چیز ہے کہ اس نے نیگٹیو ٹونٹی پہ چھے کی سیونگ یوزر کو شوگ رائی یہ جو فائنل فگر ہوتی ہے نا یہ اصل میں ریکنسائل ہو جاتی ہے اس پی بی ٹی کے ٹیکس ریٹ سے آپ کو یاد ہوگا اصل میں ریکنسیلیشن ان دونوں چیزوں کی ہوتی ہے ریکنسیلیشن آف پی بی ٹی ویڈ ٹیکس ایسے ہی ہوتا ہے نا ہم نوٹ میں کیا لے کے جاتے ہیں نہیں گرے گی ہم نوٹ میں کیا لے کے جاتے ہیں ان دونوں کو جواں کرتے ہیں جو بھی کرنا ہو یہ جواب آتا ہے اس جواب کو اس پر ریٹ لگا کے کمپیر کر لیتے ہیں تو اصل میں آئی ایسٹرل جب تک نہیں تھا تب تک کیا ہوتا تھا بیس پہ سفر اور اتنہ نیگٹیو بیس آ رہا ہوتا تھا کہ ہم نے نیگٹیو بیس کمایا لیکن آئی ایسٹرل نے کہا آپ نے نیگٹیو بیس نہیں کمایا آپ نے نیگٹیو بیس کا نقصان آیا آپ کو اس پہ چھے کی سیونگ بک کرو آپ کا نقصان نیگٹیو تو جب پروفٹ آئے اس پہ ٹیکس آتا ہے پروفٹ پہ ٹیکس آتا ہے سو پہ تیس پرسنٹ ہی پروفٹ پہ ٹیکس آتا ہے تو لاؤس پہ ٹیکس سیونگ اگر یہ دیفر ٹیکس کا اکاؤن میں نہ بناتا تو یہ بیس روپے پہ تیس پرسنٹ کی سیونگ بک نہ ہوتی اور ہمارے ریزلٹس ڈسٹورٹ ہو جاتے ہیں اب بھی بڑے ریزلٹس زبردست آ رہے ہیں ماشاءاللہ سارے ساتھ ساتھ پاس ہو رہے ہیں پروفٹ پہ ٹیکس آ رہے اور لاؤس پہ سیونگ آ رہی ہے بہرحال یہ تو میں نے لوجک سے بات کی اس کو فیل حالا کر سائٹ پہ بھی رکھیں تو سی ٹی دی ٹی کی پوسٹنگ اپنے سیکھ لیا کیسے کرنے ہی اچھا یہ تو بن گیا ہمارا پروفرنڈ آس اگلی ریکارمنٹ کیا ہے بیلنسیوٹ چھوڑیں نوٹ اگلی ریکارمنٹ بناتے ہیں نوٹ کونسی ریکارمنٹ ہے ڈنکی کو رہنے دیں elephant پہ لیایں پہلے requirement d چھوڑ کے e کر لیں پہلے اچھا لی نوٹ بننے لگے اچھا میں دیادہ فرمیلٹیز میں نہیں پڑھا سرف نوٹ کلس لکھ رہاں اوپر taxation وغیرہ اور وہ سارا note 37.1 tax expense اچھا اب اگل تھوڑا سافر نیڈنٹے پہ رہنے کیونکہ science میں گربن نہیں کرنی ہے آپ نے جی current tax expense 2003 2002 2001 ویسے تو یہ دببہ ہی اٹھا لینا ہوتا ہے P&L والا لیکن آپ کو ابھی زبانی میں نے یاد کر آیا تھا یہ بھی خرچہ ہے یہ بھی خرچہ ہے اور یہ بھی خرچہ ہے یہ نا defer tax کے ٹھیک آن میں جا کے دیکھنا پڑے گا یا general entry میں دیکھ لیتے ہیں خرچہ کم کرو خرچہ کم کرو خرچہ بڑھا دو خرچہ کم کرو خرچہ کم کرو خرچہ بڑھا دو 30 ری کون میرے دنی پورا گنے ہوگا اچھا سر سے بڑے عوض ہے نا ایسے الفاظ بولا کے نگلا پریشن ری کون ری کون بن گی تھی تری یہ کیا ہوتی ہے وہ بناتے ہوتے ہیں بس ری کون سیلیشن کیا پکنے پی بی ٹی کمال کر دی آپ نے ہنڈرڈ نیگٹیف ٹونٹی نیگٹیف فوتی ہنڈ رڈ نیگٹیف ٹونٹی نیگٹیف فوتی اب ذرا کیلکولیٹر آپ کے ہاتھوں میں ہو دماغ آپ کا ادھر ہو اور پہنچے ہوئے آپ کہیں اور ہو اچھا اب رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کیا لکھو ٹیکس ریٹ کمال کر دی آپ لوگ نے کتنے پسند ہے تیس پسند دوہ دوس اچھا جی اس کے بعد ہو رہی ہے ریکارڈنگ آپ ادھر دیکھو ٹیکس ہنڈرڈ پہ لگا تیس پسند پوزیٹیف ہنڈرڈ پہ تیس پسند لگا نہیں یہ درہ سائن دیکھ کے آپ آجانو سائن دیکھ کے ہنڈرڈ پہ تیس پسند تیس اور آپ کو پتہ ہے یہ نیگٹیف اور یہ پوزیٹیف ہی ہمارا آتا ہوتا ہے کسی کو یاد ہے اوپرہالا نیگٹیف آتا ہے نیچے والا پوزیٹیف آتا ہے اس سے کو فرق نہیں پڑھتا سر میں ہم یہاں اس طرح پرزیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں خرچہ شو ہو باقی یہ ہنڈرڈ کا تیس پسند تیس ہی ہے تو یہ نا کہ یہ نوٹ سکسٹی سے اٹھ ہو گیا مونکی مونکی نہیں باتے گا آپ نے ٹھیک ہے یہ تیس ہی ہے کیل کو لیٹر بھی نیگٹیف ٹونٹی لگ کے ٹھرٹی پسند لگائے ہیں مائنس تو یہ پوزیٹیف سکس سے مہچ ہو جگا یہ نہیں کنا نوٹ بارہ سے اٹھ ہو گیا ٹھیک ہے ہمیں آپ کو پریشان کر رہی ہوں کے پیپر میں اور بڑے کامید بانے میں اچھا اور نیگٹیف فورٹی انچو آپ کو بتا ہے یہ پہلی کلاس سے مرا مسئلہ چلا رہا ہے یہ نیگٹیف فگر آتی تھی اور یہ پوزیٹیف فگر آتی تھی لیکن وہ ہمارا فور میٹ اس طرح ہی ہم ایسے لے کے چل رہے ہیں جی نیگٹیف فورٹین ٹھائٹی پسند مائنس یہ نوٹ میچ کر گیا کیا لاؤس ہوتے تو ہمارا کرنٹ ایکس زیرو ہوتا ہے آئی گیس ٹرل نے کہا سیونگ بک کرو لاؤس ہوتے تو ہمارا کرنٹ ایکس زیرو ہوتا ہے so there is no reconciling item کوئی reconciling item نہیں ہے direct note بارو بار میں چھ گیا یہ کس نے تصفیر کھینج کے بے جیتی مجھے لائی بریڈی کی اندھیرہ تھا لائی بریڈی میں رات کو لائٹ چلے گی تھی اس کلاس میں سے بے جیتی کس نے اس کا UPS اس کا حل ہے وہ پھر کر لیں گے ایک دو دن میں میں رکھات سے ہو جگا مسلاح uninterrupted power supply کہتے ہیں اس انگریس ایک در لگتا ہے یہ باہر نکل جائے گا سٹریٹ لائٹ جا رہی ہوتی ہے اچھا جی بیلنس شیٹ میں کیا جانے ہیں بھائی جن بیلنس شیٹ میں اس نے کہہ صرف بیلنس شیٹ میں دیفر ٹیکس کا بیلنس شو کریں مطلب یہ ہے کہ بیلنس شیٹ میں آپ ایسٹس کی پی پیز وغیرہ شو کرنے نہ بیٹھ جائیں تو بیلنس شیٹ میں آپ صرف دیفر ٹیکس بتائیں کتنا آنے تو وہ دیفر ٹیکس کا کریڈ آنے بیلنس شیٹ میں اے بی سی کمپنی اے بی سی کمپنی اے بی سو اے بی ابھی جگہ نہیں ہے اس کے میں ساتھ ہی لکھ رہا ہوں اے سو اے بی آز آن اے زہن دو ہزار ایک دو تین اور یہ بھی ایسٹ ہے یہ بھی ایسٹ ہے یہ بھی ایسٹ ہے وگن میں نے کہا تھا شو ہمیشہ نون کرنٹ اسٹس میں کرنا ہے یا نون کرنٹ لائبیلٹیز میں ڈیفر ٹیکس ایسٹ ایسا نہیں کتس بارہ ایک بارہ ایسا نہیں کتس بارہ دو اٹھارہ اور ایسا نہیں کتس بارہ تین یہ تی کاؤن کا کیرے ڈونایا کریں گے جہاں میں آپ کے سمجھنے کے لیے لیگتا ہوں تی کاؤن کا کیرے ڈونایا اگر لیابیلٹی ہوتا تو نون کرنٹ لیابیلٹیز میں ڈال دیتا ہے اچھا بھائی مجھے یاد کروائیں کہ لاسٹ کلاس کے اینڈ پر ہم کیا کر رہے تھے ڈیڈیس کی آئیئیس سپیل میں ٹریٹمنٹ دیکھ رہے تھے اچھا بھائی مجھے بتائیں کہ وہ کہاں پہ تھے ہم جہاں پہ وہ لکھا تھا جی انٹرسٹ انکم اور ایکسپینس والا سوال ہم کر رہے تھے میرے حال سے اچھا اب کاس فیور کے قیشن فور کے ساتھ تو نہیں لکھا تھا آکے جی محترم شکریہ لیس پیمنٹس کتنی تھی دو سو ہو سکتا ہے پچاس پچاس روپے کی چار پیمنٹس ہوتی ہیں لیس شروع کا بھولی تھی ہمارے سال کیا پھر دین اکتے سمبر کو اس لیے دیپسیشن نہیں تھی پی وی آف لپی کتنی تھی لائیر کو فیس لیسی نے کتنی پی کی تھی پانچ روپے پہلے تو اکاونٹنگ روز بھلی انٹریز کر لیتے ہیں رو یو دیبیٹ لیس لیبیلیٹی کریڈی رو یو دیبیٹ رو یو کا بیلنس کتنا ہے ایس پر اکاونٹنگ رولز ٹیکس والے کہتے ہیں آئی ڈی سی کو خرچے میں ڈالو ہم نے کہا ابھی ہم نے تو ایس پر بنایا کہہ رہا نا تو خرچے میں ڈالیا ہماری مان تو ہم نے تو خرچے میں ڈال آنی تو خرچے میں ڈال دیں اور جب بیلنسیٹ کا مو بنائیں تو آئی ڈی سی کو بھی شو کرتے ہیں اور آج پتا چلا کے آئی ڈی سی کو بھی شو نہیں کرتے کیوں یہ دیکھیں نا آر او یو کے دو حصے ہیں ایک تو اس میں پڑی ہوئی ہے پی وی اس کی تو میں نے آپ کا زیادہ کیا ٹیکس پر زیرو ہوتی ہے ایک اس میں کیا پڑی ہوئی ہے آئی ڈی سی آئی ڈی سی کو ٹیکس والے بیلنسیٹ میں شو کریں گے یا خرچے میں تو پھر بیلنسیٹ میں شو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر آر او یو کی ٹیکس بیس کیا ہوگئی زیرو اور کیاڑنگ اماؤن وان اٹی فار نکالیں جی پاس پر پر پیسٹن سکس پی تین سو چھ بیس اب اس ڈیٹے کے بنیاد پر میں نے اکاؤنٹنگ ڈپریسیشن نکالنی ہے ٹیکس ڈپریسیشن نکالنی ہے اکاؤنٹنگ والوں کی کلوزنگ بک ویلیو نکالنی ہے اور اکاؤنٹنگ والوں کی کلوزنگ بک ویلیو کے ساتھ ساتھ ٹیکس والوں کی کلوزنگ بک ویلیو نکالنی ہے تو ہمارا جیئر انڈ ہے کتیس سمبر دوہزار پندرہ پاس پیپر پیسٹن سکس دہ کاسٹنگ ڈیٹیلز ریلیٹیڈ تو بیلڈنگ اونڈ اونڈ یا لیسٹ انکلوڈنگ پی پی ای انکلوڈڈ این پی پی آر ایس فالوز کاسٹ اور ایسر ڈیٹیلز اچھا جی اوپننگ بیلنس کتنا ہے 350 اوپننگ بیلنس ہوتے ہیں ہمارے سال کے شروع میں جو بیلنس ہے لیکن یہ پرچیز کپ ہی تھی یکم جنوری تیرہاں میرا یہ سوال ہے کہ یہ 350 آپ کی اوپننگ بک ویلیوے اکاؤنٹنگ والوں کی یا کاسٹ ہے جی بھائی جن کاسٹ والے ہاتھ کھڑا کریں اس کلاس میں کسرے نفسی سے کام لے رہے ہیں ہاتھ نہیں کھڑا کر رہے بک ویلیوے والے ہاتھ کھڑا کریں جنہوں نے دونوں دفعہ ہاتھ نہیں کھڑا کیا وہ کھڑے ہو جائیں اچھا نہیں ادھر سے نظر آ رہا ہوتا ہے سب اچھا محترم ایک اس سوال کے اندر صرف یہی مسئلہ تھا جو اس اٹمٹ میں بچے گئے تھے آئی کیپ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے ان کو بھی یہی مسئلہ آیا تھا ان کو پتہ نہیں چلا تھا یہ کاسٹ ہے یا بک ویلیو ہے تو آبیسلی یا یہ سوال کا سوال تو نہیں ہے یہ تو انگریزی کی مہار ہے اصل میں اس نے اوپر لکھا ہوئے تھا کاسٹ اینڈ ایڈر ڈیٹیلز اس کا مطلب ہے یہ کاسٹ ہیں اسی بنیاد پر آئی کیپ نے اس کو کاسٹ لیا تھا دا کاسٹ اینڈ ایڈر ڈیٹیلز ایڈر ڈیٹیلز سے مراد ہوگا پھر کاسٹ اور بیلنگ سوال اور پرچیز یہ سارا تو کاسٹ اور ایڈر ڈیٹیلز سے مراد ہے اوپننگ کی بھی کیا ویلی بل ہے کاسٹ اوویلی بل ہے تو جی اوپننگ کی کاسٹ بتا دیں کتنی ہے 3.50 اچھا کاسٹ اور بیلنگ سوال اور 30 اپریل اس 30 30 کے ہیں ڈیسپوزل کی کاسٹ یہ تو واضح لکھ دیا نا کاسٹ اور سیل پروسیڈ پرچیز رون جکم جلائے پندرہ 40 ڈن اب اس ڈیٹے کے بنیاد پر ڈیپریسیشن ریٹ دیکھ کے اکاونٹنگ والوں کے فیگرز ہم نکالتے ہیں اکاونٹنگ دیپریسیشن آن بیلنگ اس کلکولیٹیڈ ایک 5% پر اینم آن سٹریٹ لائن بیسز چلیں جی شروع کریں یہ پکڑو بھائی ڈیپری سٹریٹ یعنے چینل temporada ڈیپری ڈیپری بڑی ڈی envیر ڈیپری ڈیوڋ ڈیوڑی ٹکراؤنا ہو جے ٹکراؤنا ہو جائے ٹکراؤنا ہو técnica HIV ترینہ ٹکراؤنا ہو میں بنانے لگا ہوں اکامولیٹڈ ڈیپریسیشن اکاؤنٹ ایس پر اکاؤنٹنگ رولز چلیں جی اوپننگ کاؤس کیا ہے 350 یہ کس ان خریدے تھے یکم جنوری 13 کو کتنے کے لیکن ہمارا سال شروع کب ہو رہے یکم جنوری 15 کو جو ہماری بیڈی کاؤس ہے یعنی جو اوپننگ بیلنس ہے وہ چیزیں یکم جنوری 13 کو خریدی گئی تھیں ایک مینز کہ اوپننگ اکامولیٹڈ ڈیپریسیشن مسنگ ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں ہمارا سال کون سا ہے پندرہ اوپننگ بیلنس کا مطلب ہے یکم جنوری 15 کا اوپننگ بیلنس پھٹا یہ تھا کہ یہ کاؤس ہے جو بک بھی لی ہو اوپر اوپر لائن میں کاؤس کلوس دکھا با تھا یکم جنوری 15 کو میری کاؤس یہ ہے یہ خریدی کب گئی تھی دو سال کلے اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں میں اوپننگ اکامولیٹڈ ڈیپریسیشن میں نکال لاتا ہوں یکم جنوری 15 کو میرے پاس کتنے والے ایسٹس پڑے میں ہیں 350 کے پورا تیرہ کا سال ڈیپریسیشن یہ خریدے کب تھے یکم جنوری 13 کو پورا تیرہ کا سال ڈیپریسیشن ہوئے اور پورا چودہ کا سال ڈیپریسیشن ہوئے 350 ایک سال کی ڈیپریسیشن 5% 5% سے ملٹیپلائے کریں گے تو ایک سال کی ڈیپریسیشن آجے گی لیکن اکامولیٹڈ ڈیپریسیشن نکال لنے کے لیے جتنے سال 2 years لکھے میں نے جتنے سال استعمال ہو چکا ہوتے ہیں اتنے سال سے ملٹیپلائے کرتے ہیں 35 it is opening اکامولیٹڈ ڈیپریسیشن اس سے پہلے سوالوں میں اکثر سوالوں میں اوپننگ بیوی دی ہوتی تھی لیکن اوپننگ بیوی اس میں نہیں دی ہوئی تھی ملکہ صرف اوپننگ کاس دی ہوئی تھی اسی لیے اس نے ڈیٹ آف پرچیز دی تھی بنا سوال میں لکھا نہیں ہوتا تھا کہ ڈیٹ آف پرچیز کیا ہے اس وجہ سے اس نے ڈیٹ آف پرچیز دی تھی next additions record کرنی ہے ہم نے اور disposal اب پہلے اکاؤنٹ پورا کر لیں پھر بعد میں ڈیپریسیشن اے وغیرہ نکل لیں گے cost of building sold on 30 April 2015 and purchased on یکم جلائی 2015 تو 30 April 15 کو ہم نے جو ہے وہ کیا بیچ دی بولیں 30 کی cost والی building کتنے کی بیچ دی 35 کی بیچ تو یکم 30 April 15 disposal کی cost 30 میں دیکھ رہا تھا گھر میں کل کہ disposal account book value پہ بناوا ہے بنا سکتے ہیں میں آنا چاہیے تو بہتر ہے جب اوپروں لے cost پہ بنیں تو یہ بھی cost پہ بنیں اوکے next addition اور یار وہ 35 لکھوانے لکھوا دیں وہ آپ کی مرضی ابھی میں اس کو لکھنا نہیں چاہ رہا تھا ٹھیک ہے لکھوانے لکھوا دیں کوئی مسلا نہیں کتنے کا بھی کہیں 35 ادھر بولیں ادھر بولیں ادھر بولیں ادھر بولیں بارہ پندرہ کریٹ ہونے نہیں بھے دیپریسیون تو تاب آئے گی نا اسی سکاونڈ میں آئے گی 307 آپ بتا دیں accumulated depreciation account کے اندر depreciation آنی ہے فوردہ یہ 31 بارہ پندرہ depreciation اس میں کوئی نہیں شرمانے دو آج کا دن شرمانے کے لیے depreciation expense کیم رولز کے مطابق accounting کیم رولز کے مطابق opening cost minus disposal cost یا opening wdb minus disposal wdb یہ دیکھیں سوال کے اندر ایک لائن لکھی we are using سیدھا لکیر طریقہ straight line basis ہم use کر رہے ہیں تو آپ لوگ لکھا کرتے تھے opening cost minus disposal cost ان پہ depreciation نکالتے تھے پھر آپ additions کے اوپ depreciation نکالتے تھے پھر آپ disposal کے اوپ depreciation نکالتے تھے شرماتے شرماتے 350 disposal کی cost 30 feel we are in FR1 minus 35 30 ok multiplied by اس پہ پورے سال کا rate لگانے پورے سال کا rate لگانے addition 40 لیکن 40 پہ 5% لگائیں گے تو ایک سال کا depreciation آئے گی مجھے چاہیئے 6 مہینے depreciation 10 2 6 12 ایک آواز آ رہی ہوگی آپ کو کیا 30 روپے کہہ رہا ہوگا مجھے کیوں نکالا مجھے آپ نے کیوں نکالا اس لیے کہ بھائی جن آپ کو protocol دینا تھا آپ کو آپ الگ سے گھسیں گے آپ الگ سے depreciate ہوں گے آپ شریف لے اندر جی میں آرہا ہوں آجائیں اب جی میں آگیا 30 5% کلیٹر ہاتھوں میں شو دیکھ رہے ہیں کلیٹر ہاتھوں میں شو دیکھ رہے ہیں شرم شرم کریں شرم کریں اچھا 30 انٹو 5% کتنے مہینے کے depreciation چار مہینے کے depreciation چار مہینے کے depreciation جنوری فروری مار چیپر اس میں دسپوزل میں دیکھا جاتے کب تک یوز ہوا اور ایڈیشن میں دیکھا جاتا ہے یہاں سے لے کے سال کے انڈ تک کتنا یوز ہوا into 0.5 تو پھر اس کا بھی points میں لکھوا دیں 7.1.5 depreciation جی depreciation دابت accumulated depreciation credit done آئے چلیں ڈسپوزل ڈس پوزل اچھا اس میں ڈسپوزل جو ہے وہ آپ street method ہے تو direct بھی آپ نکال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں دیکھنا پڑے گا اس کی date of purchase کتنی ہے date of purchase کیا ہے اس کی بھائی جن اس کی date of purchase اس لیے نہیں دیمی کہ جو ہمارے opening assets پڑے ہیں وہ اس نے بتا دیا سارے یکم جنری 13 کو خریدے میں تو جب سارے یکم جنری 13 کو خریدے ہیں تو اس بھبلو کو بھی تو یکم جنری 13 کو خریدہ ہوگا تو اس لیے یکم جنری 13 ہی اس کی date of purchase لی جائے گی پورا 13 پورا 14 پورا 13 پورا 14 اور پندرہ کے چار مہینے بھائی جان یہ ہی آپ نے کرنا کہ چار مہینے کو 2.4 لکھ دیں چار مہینے 2.4 نہیں ہوتے مطلب یہ ہے کہ 2 سال یہ اسٹ استعمال ہوا اور چار بھٹا بھارہ مہینے یعنی چار بھٹا بھارہ کریں گے تو پوائنٹس میں ہی ایرز آئیں گے 2.3 3 3 3 3 years یہ اسٹ ہمارے پاس رہا is it so okay let's so together جو بولیں cost 30 into یہ فیکٹر کتنے ایسے دے گا ایک سال کی بول ہو رہے ہو ابھی wdole کل کرسے شروع کر دیں گے اچھا 30 into 5% into 2.33333 3.5 done کوئی شزادہ خالی 0.5 یہاں لکھوانے لگا بلا تھا کوئی اسی کلاس میں آپ ہی کے فدقے سے تعلق رکھتا تھا ٹھیک وہ 0.5 یہاں لکھوانے لگا تھا بھائی جن accumulated کا مطلب کیا ہوتا ہے accumulated to for the year to not to accumulated jab se kharida chab se le ke depreciation ھیک 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 5 گین ہی دیکھیں یا لوسہ دیکھیں گین گین ادھر آئے گا جی اتنا سا کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا ان فگرز کو الٹانا ہے ابھی ریکارڈ کس کو کرنے ہے بولہ کلکلیشنز ہونی ہے اتنا سا کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن الٹانی ہے اور اکاؤنٹنگ ڈیپریسیشن الٹانا ہے اب ٹیکس ڈیپریسیشن اس طرح چھوڑ ہاتھ اچھا ٹیکس ڈیپریسیشن کوئی مسئلہ نہیں ٹیکس ڈیپریسیشن کلکلیشن کرنے لگے ہیں let's start from the start ایسٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹنگ والوں کی نظر میں کاؤسٹ پہ بنا ہوئے تو کیا ایسٹ اکاؤنٹ ٹیکس والوں کی نظر پہ کاؤسٹ پہ بنائیں یا بنا بنایا یوز کر لیں یہی بھلا بھائی فرما رہے ہیں بنا بنایا یوز کر لیں ٹیک ہے کوئی مسئلہ نہیں تو اگر آپ نے کاؤسٹ پہ اکاؤنٹ بنا دی ہے تو کاؤسٹ میں اصل میں دونوں میں اختلاف نہیں ہوتا کیونکہ کاؤسٹ تو براڈ ڈاؤن بھی دونوں کی نظر میں سیم ہوتی ہے ایڈیشن کی کاؤسٹ بھی دونوں کی نظر میں سیم ہوتی ہے ڈسپوزل کی کاؤسٹ بھی دونوں کی نظر میں سیم ہوتی ہے کیریڈ ڈاؤن بھی دونوں کی نظر میں سیم ہوتا ہے تو جب سب دونوں کی نظر میں سیم ہوتا ہے تنتی نظر میں چلے آپ کا مو لیٹڈ ڈیپیسیشن اکاؤنٹ اس پر ٹیکس رولز یار یہ جو بے سبری ہے نا زندگی میں اس کا آپ قتم کریں زندگی میں سبر ہونا چاہیے اور اس لئے اکثر آپ سے بات ہوئی تھی ایک دفعہ پہلے بھی شاید جو گوگل میپس آنا یہ آپ یوز کیا کریں یہ آپ کی زندگی میں سبر لے آنگے کیونکہ گوگل میپس میں جب آپ راستہ ڈالتے ہیں تو ہزار دفعہ بھی آپ غلط راستے پہ مر جائیں تو یہی آواز آ رہی ہوتی ہے بڑے سکون سے ترن رائٹ یعنی وہ سا آتے ہی نہیں ہزار دفعہ میں نے کر کے دیکھے جہاں مزی مر جائیں ترن رائٹ یعنی یار ہاتھ دوگی سو دفعہ میں غلط مراؤں ترن رائٹ تو یہ آتے ہیں کیا کمال سبر ہے تو اسی ایسا سبر آپ میں آجائے نا پندرہ دفعہ بھی ہمیں ابو بلائیں نا جی جی ابو تو کمال ویسے یہ چیز آچھا دی اکامولیٹڈ اپریسیشن اکاونٹ اب یہ کاسٹ ہے اس کو کون دپریسیشن اکاونٹ ٹیکس والے کے بھائی 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 نہ جا اچھا موبائل چارلنگ شروع آ رہا دو گیاں رہی تو ایک مسئلہ ہو اچھا ٹیکس والوں کا دپریسیشن ریت ہوئی 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 10% on reducing balance method 10% on reducing balance method چلیں جی یکم جنوری 2015 brought down accumulated depreciation کتنی cost ہے 350 what was the date of purchase یکم جنوری 13 تو brought down accumulated depreciation میں یکم جنوری 15 پہ کھڑے ہو کے اس shortcut طریقے سے نکال سکتا ہوں یا WDB method ہے تو یہ دیکھیں یہ میں shortcut use کر لیا تھا لیکن یہ تب use ہو سکتا ہے ہاں WDB method میں کچھ shortcuts ہیں لیکن ابھی میں shortcuts کی طرف نہیں جا رہا وہ کسی دن بات کریں گے ابھی سیدھے سیدھے طریقے سے چلیں cost بولیں یہ کم جنوری 13 کتنی 350 پہلی زفر depreciate کب ہوا ہوگا 13 میں کتنے percent بولیں تو 35 3 315 کس کے بعد depreciate کب ہوا ہوگا 2014 میں WDB method پہ state line method پہ WDB method پہ کتنے percent 10% 315 10% یہ لکھنے کیا ہوا پیپر میں ضرورت نہیں ہوگی بس اس پہ 10% direct reached 31.5 23.5 یہ کیا یا بی و آئی ہے یا آج تک کی depreciation آئی ہے iz دعو travailler professional start 68 SSП یہ بی وار یا بالکل ہائی ہے یہ بی وار کھرم و نہیں بی و آپ کی بھی بو με coy آج تک کی بولیں 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 آج تک کی depreciation PG 35 سلام 31.5 یا پھر 350 minus 283.5 whatever you may like ساڑے 300 minus ساڑے 300 minus 60 6.5 لگن ابھی نے نا پسند کیا اس سرکس کو جو یہ کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی میں آپ کو ایک سچی پکی باز دھا رہا ہوں 66.5 نیکسٹ آگے چلیں یہ آگیا براد ڈاؤن اکامولیٹی دپریسیوشن یہ باتیں یہ کلاسوں کے بعد تو نہیں لگ سے پائی جاتی اب یہ موٹا ہے پھر آگے سن لیا کرو پسند نہ آئے تو پسند تو آنا چاہیے چیز آگے براد ڈاؤن آگی اب کیا آئے گی دپریسیوشن لیکن پہلے کلکلیشن کرلیں اس کی کیونکہ یہ فگر آپ کو بتائے دپریسیوشن نکالتے ہوئے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کون درہ کی اب مجھے چاہیے اکامولیٹی دپریسیوشن آف ڈسپوزل اکامولیٹی دپریسیوشن آف ڈسپوزل جی کاسٹ بولیں یکم جنوری تیرہ کی بکے وے ایسٹس کی کاسٹ 30 ڈپریسیوشن تیرہ کی 10% لگایا 3 آیا کمال کر دیا آپ نے 37 اب ڈپریسیوشن چودہ کی 10% لگایا ہے 2.7 آیا ہے کمال کر دیا آپ نے آپ کی لٹو پکڑ لیا آپ جلدی کریں 24.3 ڈپریسیوشن 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 کھڑے جو کھڑے جو کھڑے جو چرا بیٹے بیٹے کے لیٹر پکڑج ہو چوبیس سار یا تین زرب 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 sign contact is equal to what ڈون دماغ دو یا بولی نہیں رائے بھائی جان پندرہ میک سال ڈپریشت کرنا ہے ارا پندرہ میں چار بہینے استعمال ہوئا ہے چار بہینے استعمال ہوئے چوبیس سار یا تین زرب زرب چار بہنہ پہ رہا یہ ہمارے سمر کا امتحان لے رہے ہیں ایسی مارکس دے رہے ہیں ایسی مارکس دے رہے ہیں سوچنے کے دو اینگل ہوتے ہیں 0.81 8 کر دیں 8 کر دیں 24.3 minus 0.8 23.5 done 23.5 کیا آئی ہے اگر یہ تو بی بی آگئی اور ہمیں بی بی چاہیے نہیں تھی ہمیں ہمیں چاہیے تھی accumulated depreciation on the date of disposal سو وہ کیسے آئے گی disposal چلیں جی cost کتنی تھی asset کی کتنی depreciate ہو کے رہ گیا تھا 23.5 6.5 یہ accumulated depreciation تھی بکے وے asset کی as per reducing balance method presented in front of you by teacher and heard by you now what's left depreciation left پہ تو سانس الا ببلو بیٹھا ہے اچھا depreciation expense کن رول کے مطابق tax rules کے مطابق opening cost minus disposal cost یا opening بی بی minus disposals بی بی opening بی بی disposals will give you the bb of debt debt assets which are used for full year try to be serious opening book value of all assets minus opening book value of will give you the book value of 2 یہ ان assets کی book value دے گی جو کہ سارے سال استعمال ہو ہیں اصل میں disposals کی book value نکالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان assets کی book value نکلا ہے جو پورا سال استعمال ہو ہیں what is opening bb of all assets ساڑھے تین سو minus 66.5 280 3.5 it is opening wdb of all assets یہ جو opening wdb ہے نا یہ ہے یکم جنوری 15 کی تو یکم جنوری 15 کی bb's اگر ہوں تو ان میں سے یکم جنوری 15 کی bb ہی minus کر سکتے ہیں لیکن یہ bb تو یہ تو 30 april 15 کی book value ہے نا so what is the opening bb یہ فگر آپ اٹھایا کرتے تھے یہ شاہد آپ کو یاد 24.3 24.3 24.3 opening wdb of all assets minus opening wdb of disposals into 10% 26 additions 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 پہ تو پاسٹ بھی rate لگنے addition پہ لگانے تو لگا لیں 10% 10% into is equal to 2 disposals کی آپ مونچوں کو تاؤ دیرہی ہیں stand up کلوٹر پکڑیں کلوٹر پکڑیں مجھے بتائیں disposals کی depreciation اس سال کی نکل لبائیں let him let him آرام سے ٹیک لگا لوں دیوارد سار ٹیک لگا اب try کرو try اسے چلو بکاوا asset بکاوا asset بکاوا asset بکاوا asset بکنے کے سال میں کتے مہینے استعمال ہوا چار مہینے استعمال ہوا اس چار مہینے کے depreciation مجھے نکال لو cost پہ نکال ہوگی بک پہ لیو پہ نکال ہوگی بک پہ لیو پہ نکال ہوگی نکلی پڑی ہے ہوگی ہوگی بک دیکھ کلکلیٹر نا 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 سارے سالے کے دیکھ کلیٹر آپ بتاو بکے ہو asset depreciation بکنے کے سال کی 0.8 پائزن چلیے انہوں کتھے لے کے جا رہے ہیں deficit expense ہی کلکریشن میں پانوں لے کے جا رہے ہیں understand بن جا بھی have a seat total مارے 28 28 8 یہ کیا ابھی kim روز کی مطابق tax روز مطابق depreciation 20 8 8 8 8 8 done achcha آگے 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 88 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 9 10 11 12 1 2 2 1 بلو 30 اکامل لیتے دپریسی ایشن 66.6.5 6.5 کیش 30 گین لاز 11.5 ایک تصویر بنتی ہے بھجن جہاں پہ کون سا موبائل ایس کے پاس بلیک بری بلو بری نہیں آخر کیسے نہیں لی کنسنٹریٹ آن فگرز نوٹ آن فیکٹس چلو جلدی کرو اوکے اچھا یہ سوال نا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کرایا تھا ایک کلاس میں فلورنٹائز والا یاد آ رہا ہے اور اس میں یہ ساری فگرز میں نے آپ کو ڈلوائی تھی یہ ساری فگرز ڈلوائی تھی یہ انفرمیشن بھی تھی اس میں وان والی اس میں یہ لیز والی بھی تھی 12.59% آپ کو یاد آ رہا ہوگا تو یہ میں نے آپ کو سوال کلاس میں کروایا ہویا اور اس سوال میں صرف ایک ایجسمنٹ اب رہ جگئی and that is وی ڈبل آئے یہ ایجسمنٹ ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ یہ پندرہ میں کھڑے ہوکے 13 کا ٹیکس جمع کر آیا جا رہا ہے تو یہ کونسیپٹ ابھی آپ کو دیا نہیں فلحال سولوشن میں جا کے جو اس ایجسمنٹ کا ایمپیکٹ ہے وہ میں آپ کو ہائیلیٹ کروا دوں تاکہ آپ اس کو دیکھیں مت گھر میں یار سردی لگ رہی ہے بھائی فرما رہے ہیں یار سردی لگ رہی ہے پیج نمبر اس کو اوپر کرو نہیں ڈانش تشریف لائیں اور اسی کے پرک کو اوپر کر دیں پبلو پشاوری چادر لائے اور نیچے پشاوری چپل ہو اور درمیان میں پنجابی ہو سلوشن ایک بھائی فرما رہے ہیں جانے دیں ایک بھائی کہہ رہے ہیں چھکے رکھیں اور کچھ کہہ رہے ہیں keep it up اچھا مہترم آپ کو بتے سی ٹی آتا ہے دی ٹی آتا ہے لیکن یہ سی ٹی پرائر آ رہا ہے تو اس لائن کو ہم اگنور کریں گے سی ٹی پرائر کے نام سے کو پرانا ٹیکس آ رہا ہے پچھلے سال کا نوٹ کے اندر اس لائن کو اگنور کریں گے اور آبیسلی نوٹ کی ریکنسلیشن میں بھی یہ لائن آ رہی ہے تو جب ہم ان دونوں کو اگنور کر دیں گے تو ہمارا نوٹ ٹیلی کر جائے گا تو پچھلے سال ایک بات سن لیں پچھلے سال کا کوئی ٹیکس جس میں ہماری ڈسپیوٹ ہو رہا ہو ٹیکس والوں سے لڑا ہی ہو جاتی ہے نا اماری ایس بی آر والوں سے پچھلے سال کا کوئی ٹیکس اس سال جمع کروائیں آچھا پچھلے سال کا کوئی ٹیکس نہیں جائے گا اور نہ اس سال کی بلکہ ڈریکٹ نوٹ کے مو بے جایا کرے گا اور وہ کیسے جائے گا اس کی کیا انٹریز ہوں گی وہ انشاءاللہ پھر ڈسکرس کریں گے تو یہ جو ایڈسپنٹ میں نے چھڑوائی ہے نا شکر ہے اس کا پورے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے سوائے سولوشن میں نوٹ کی دو لائنوں کے اندر آپ کو یہ فگر نظر آ رہی ہوگی ان دونوں کو اگنور کر دیں گے یہ جگہ سے تو نوٹ آٹومیٹکلی آپ کو ریکنسائل کر جائے گا تو یہ سوال آپ نے جو ہے وہ ہونوک میں کر کے لانا ہے اب محترم آپ کو میری باتیں سمجھ آگئیں یا نہیں آگئیں اس کے لیے میں آپ کو رویجن کا ٹائم دے رہا ہوں آپ حضرات پاس پیپر کوسٹن نائن میں مجھے ایسٹ اکاؤنٹ بنا کے دے دیں اور وڈی ویز نکال کے دے دیں ایف آر وان والی رویجن ہے آپ کو میں پانچ منٹ دے رہا ہوں پیج نمبر 329 329 جی اچھا ایدھر دیکھیں ایدھر دیکھیں سارے اوپر دھرا ٹینڈے باؤ جو دیپریسیشن ایکسپینس میں جانی ہوتی ہے اور ایدھر بھی آکے دیکھیں 3 plus 2.7 plus 0.8 is equal to 6.5 یا cost minus WDV تو ادھر دو سال چار مہینے کی آ رہی ہے ادھر بھی دو سال چار مہینے کی آ رہی ہے یہ دو سال چار مہینے کی ہیں دونوں اور اس میں اور اس میں کتنے مہینے کی پڑی گئے ہیں ٹھیک ہے کلر اوکے یہ سوال پڑے یہ رنڈ کی ہے ہمارا 3112-2000 یہ سوال مجھے لگتا ہے ہم نے کل یا پرسوں کر لینے شروع یہ پاس اگر کا پیسن 9 بڑا مزے کا سوال ہے یہ سوال ہم نے شروع کر لینے پھر آپ کو اس ایڈجسمنٹ کے اندر ہمارا ٹائم سی ہو جگا کتنی بیلنگز تھیں ان میں سے کتنی بگ گئیں کب ہمارے سال کے شروع میں درمیان میں ہنڈ پہ درمیان میں بھائی جن بہت زیادہ تنشن کی ضرورت ہے دیپسین کی کلکلیشن آپ کو پیپر میں تف ٹائم دے سکتی ہے اگر آپ حضرات ان منٹوں کو کیمتی نہ بنائیں اچھا اس کے بعد اکانٹنگ والوں کی لائف گیون ہے نکالنی پڑے گی گیون ہے کتنے سال تیس سال اور ٹیکس والوں کی دیپسین چاہیے ہوگی ٹیکس دیپسین ریٹ فور آل ایسٹس is 10% on فردر فولیر دیپسین ٹیکس فوریر دیپسین ایسٹس لیکن ایکنہ بے جب اچھا اچھا ایسی کو لائن پاسٹی پرو کشن سکس میں لکھی ہو تو اب ایک منٹ کی خاموشی اگر اس سوال میں لکھا ہوتا فل یئر بھائی جانے یہ ٹینشن سے چیزیں چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں پیپر میں مسئلہ ہو جاتا ہے اگر غلط ہو جائیں اگر اس سوال میں لکھا ہوتا فل یئر ٹیکس دیپریشیشن is allowed in the year of purchase جس سال خریدو اس سال پورا دیپریشیٹ کرلو وائل نو دیپریشیشن as per tax rule is allowed in the year of disposal اور جس سال بیچو اس سال ٹیکس والے کہتے ہیں بلکل دیپریشیٹ نہ کرو تو ایسی صورت میں خریدنا تو اور بیچنا ان دونوں کی دیپریشیشن کیسے نکلتی ہیں ذرا تھوڑا تھوڑا سا مجھے بتاتے رہے یہ جو میری ایڈیشن کی دیپریشیشن ہے ایڈیشن کی دیپریشیشن اس کے ساتھ ہوتا فل یئر دیپریشیشن in the year of purchase کیا کرتے 14 to 10% کر دیتے ہیں تو یہ فل یئر دیپریشیشن چارج ہوتی in the year of purchase اور 14 to 10% 4 ہو جاتا یہ عجیب سی میچنگ کونسپٹ کی ویلیشن سی ہے لیکن تیکس والے اسی طرح کہہ رہے ہیں while no depreciation is charged in the year of disposal پھر یہ دیپریشیشن دیپریشیشن کی کتنی آتی اور مزے کی بات ہے یہ والی دیپریشیشن بھی پھر کلکولیٹ نہ ہوتی یہ والی دیپریشیشن کی کلکولیٹ نہ ہوتی تو 24.3 ہی کلوزنگ وڈی بی ہو جاتی 24.3 ہی کلوزنگ وڈی بی ہو جاتی اور پھر accumulated action کتنی جانی تھی disposal کے account میں 30 minus 24.3 is equal to بولیں بولیں یہاں پہ 5.7 چلے جانا clear ہو گیا 24.3 ہوتا یہ پورے سال کی ہونہی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں یہ خریدہ ہی یقم جنری 13 کو ہے تو فل یئر دیپسن دیپریشیشن میں کوئی مسئلہ نہیں done اس طرح ہوتا ہے لیکن یہ باتوں سے زبانی آپ کو سمجھتے ہیں نہیں آتی باتیں پہلے آپ ایسا کریں مجھے ایکاونٹنگ والوں کی book value نکال دیں 31 27 کی ایکاونٹنگ والوں کی tax والوں کی ایکاونٹنگ والوں کی book value 31 27 کی ایکاونٹنگ والوں کی book value جو balance sheet ھیکاونٹنگ والوں کی کیا پسند کریں گے asset or account redemption account اکٹھا پسند کریں گے یا asset account book value پر بنا لیں میں اثر تو straight line ایک ہوجائے نہیں اکانٹنگ والوں کا بیس فلائف پیس سال ہے کیا آپ سم کریں گے الہیتا الہیتا کر رہے ہیں ٹھیک ہے الہیتا الہیتا کر لیں آپ کی مرضی ہے میں ویسے شاید بک ویلیو پر بناوں اگر آپ ٹرائے کریں بک کانسٹ اور کمیلیشن لگ لگ بنانا سکھا دیا نا شورا شارٹ کٹ بھی سیکھیں ترہ بک ویلیو پر ٹرائے کریں بنانا ڈریکٹ اکاؤنٹ بک ویلیو پر بنایں کچھ لوگ مجھے لگتا ہے اس کلاس میں کرنے ہی رہے آپ بیلڈنگ کا اکاؤنٹ بنا دیں بک ویلیو پہ کن کی نظر میں اکاؤنٹنگ والوں کی نظر میں اور آپ نے اپنی بہت بستی کرنی ہے اگر یہ غلط ہے چار میں سے ایک بیلڈنگ بھگ گئی یہ بھی اگر نہیں آتا ہے فر ٹو میں بیٹھ کے پھر بیٹھے رہے پھر بیٹھ کے سمجھیں کچھ کون بک ویلیو نکالنے میں کام یاب ہو گیا ہاتھ کڑا کر دیں کن کی بک ویلیو نکال رہے ہیں اکاؤنٹنگ والوں کی پاس پیور کسٹن نائن ہے پیج ٹی ٹونٹی نائن ہے چلیں جی پروپرٹی پلانڈ اکاؤنٹ کس پہ میں بک ویلیو پہ بنا رہا ہوں تو یکم جنوری سترہ براڈ ڈاؤن بک ویلیو چاہیے مجھے براڈ ڈاؤن کاؤس کتنی ہیں ساری بیلڈنگز کی یکم جنوری تیرہ کو سو میلین کی آپ نے بیلڈنگز کریدی تھی کتنی چار اکاؤنٹ کاؤنٹ بناوں یا ادھر ہی اکاؤنٹ منس کر دوں ادھر ہی اکاؤنٹ منس کر دیں اکاؤنٹ منس میں ریڈ مارکر سے نکال رہا ہوں اچھا جی چھوٹی بریکٹ کے اندر اکاؤنٹ منس کر دوں یہ بیلڈنگز کب خریدی تھی تیرہ کو پورا تیرہ پورا چودہ پورا پندرہ پورا سولہ کتنے سال ڈپریشیٹ ہوگی چار ہمارے سال نہیں کرنا ہمارے سال الگ سے دیپشیٹ کریں گے کتنے سال دیپشیٹ ہوگی چار سال چار سو کو اگر میں تیس سے ڈیوائیڈ کروں تو کتنے سال کی دیپشیٹ آئے گی ایک سال کی پچھلے سوال میں ریٹ اویلیبل تھا اس میں لائف اویلیبل ہے اور ملٹیپلائے کروں چار سال سے تو یہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سے مراد ہے میرا چار سال تو اب میں بریکٹ کو بن کر دیتا ہوں بڑی والی بریکٹ کو یہ میری کیا ہے cost اور یہ میری کیا ہے accumulated depreciation as per accounting rules ان دونوں کا difference بتا دیں 340 7.5 340 6.6 چلو ٹھیک ہے 347 یہ accounting والوں کی بک پہ لیو آ دی is there any addition no there is only there is no concept of this in IFRS IFRS میں ایسا کوئی concept نہیں ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے دو چیزیں ہی minus کرنی ہے number one disposal کی book value minus کرنی ہے اور میں نے depreciation minus کرنی کیونکہ میں account کس پہ بنا رہا اب مجھے disposal کی book value disposal کی date تک کی چاہیے یا پچھلے سال کے end تک کی disposal کی date تک کی چاہیے تو 100% اسی طرح کی میں بریکٹ لگانے لگاؤں پہلے میں نے opening bv نکال لی ہے اب میں disposal کی bv نکالنے لگاؤں تو سیم طریقہ ہوگا ایک building بیچی ہے cost minus disposal minus book value میں نے نہیں لکھا وہ disposal کی book value لکھا ہے disposal کی book value disposal کی book value ہاں جی 100 minus 100 minus اب مجھے چاہیے common adoption what is cost of bv building so اگر میں 30 سے divide کروں گا تو یہ bv building کی کتنی momento کتنے سال کی ایک سال کی مجھے کتنے سال کی چاہیے مجھے 4 سال کی نہیں چاہیے bv asset کی book value disposal کی date تک نکالنے پڑتی ہے تو 4 سال ہو گئے 13 14 15 16 اور 17 کا بھی inda3 سال into 4.85 بڑی بیکٹ باندھ 85 مجھے کیا چاہیے depreciation depreciation on opening excluding disposal on addition on disposal اچھا اپنا costs بتائیں مجھے opening cost اپنے تو asset کا account بنایا نہیں ہوا ڈیٹا سان تھے اس لئے میں نے ذرا ڈریکٹ کر دیا opening cost 400 چار building's کی opening cost minus opening cost سارے assets کی 400 اور بکے وی asset کی cost 100 باقی 3 building's پورا سال استعمال ہوئی ہوں گی divided by 30 into کچھ نہیں پورا سال استعمال ہوئی ہوں 10 اچھا جی جو building addition ہے ہماری کوئی ہے ہی نہیں بکی وی building 100 جس کو نکالا تھا اس کو لائیں 100 نا نا 0 نہیں 100 یہ accounting والوں کا ہے اور accounting والے بیچنے کے سال میں depreciate کریں گے 100 divided by 30 کروں گا تو کتنے عرصے کے depreciation آئے گی ایک سال کی لیکن مجھے depreciation چاہیے for the year 2017 تو انٹو 6 by 12 1.666 ٹھیک ہے 2 ہو گیا جواب 12 یہ depreciation for the year آگئی اچھا بھولیں 12 12 carry down 250 اب میں آپ کا ٹائم زیادہ کروں گا کیونکہ جتنا ٹائم رہ گیا ہے اس میں ٹیکس والوں کے مطابق نہیں بن سکتا تو اس لئے اس پہ اگنور کر دیں ٹیکس والوں کے مطابق کیا کرنا ہے جس کسی نے cost اور accommodation پر لگلے account بنانے سمجھ آگے net account کیسے بناتے ہیں حالانکہ state line method ہے لیکن account book value پہ بند سکتے ہیں state line method کا مطلب ہوتا ہے depreciation cost پہ نکالا لیکن account اگر book value پہ بنانے it's up to you تو اگر آپ پر دو اکاونٹ ڈانے کو دل چار ہے پیپر میں تو پھر asset account بنے گا account reduction account بنے گا اور آپ کے علاقے شکریہ figures نکلی پڑی ہیں بس آپ نے posting کرنی ہے ٹھیک ہے opening cost بولیں 400 disposal cost so carry down 300 if you are feeling it comfortable no problem at all 400 کی مجھے چاہیے 13 14 16 چاہیے چاہیے اور سو کی سڑھے چار سال کی different تو چار سو کی چار سو کی چار سو کی چار سال کی چار سو چار چار سو کی چار سو کب سے کب تک کی ساڑھے چار سال کی چار سال کی لیکن اگر میں ڈیوائیڈ کروں سو کو تیس سے تو کتنے سال کی آئے گی لیکن مجھے کتنے سالوں کی چاہیے ساڑھے چار کی کیا جواب آیا پندرہ ڈیسٹیشن شکر ہے آلیڈی نکلی پڑی گیا بارہ جی کاریڈ آن پچاس کاریڈ آن پچاس ڈن اب آپ مجھے پتائیں ادھر دیکھیں سارے 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 دیکھیں کاریڈ آن بی بی اکاؤنٹنگ والوں کی دھائیسو یہ ایسٹ اکاؤنٹ اکامل ایپسن اکاؤنٹ میں نے الگ الگ بنایا اور ادھر میں نے ایسٹ اکامل ایپسن اکاؤنٹ اکٹھا کر کے کس پہ بنا دیا بک ویلیو پہ ڈان اچھا مجھے پتائیں یہ جو کام آپ نے کیا ہے پیپر میں اس پہ آپ کو کتنا ٹائم لگے گا اندازن پین چار پانچ پانچ مینٹ چل لگ جائیں گے کچھ کہہ رہے ہیں پانچ کچھ کہہ رہے ہیں چار کچھ کہہ رہے ہیں تین ایک بڑی مزے کی اور انٹرسنگ بات میں آپ سے پوچھ نہیں لگا ہوں جو آئی کے اپنے کیا تھا سوال میں نا کرنٹ ٹیکس مانگا نہیں ہوا سوال میں دیفر ٹیکس ایز آن مانگا ہوئے صرف سوال میں کیا مانگا ہوئے دیفر ٹیکس ایز آن کیا نہیں مانگا ہوئا تو کیا مانگا بھائے دیفر ٹیکس کون سا صرف ایز آن مالا تو جسے میں سوال کرنا ہوں گا میں نے ایک ہی چیز کھولنی ہے کرنٹ ٹیکس بیس ڈیفرنس اچھا کرنٹ ٹیکس بیس والی میں ڈیبری سیشن فردر یہ چاہیے ہوتی ہیں جو صرف ایز آن چاہیے ہوتا ہے ایز آن چاہیے ہوتا ہے اب آئی کے اپنے لیول چک کریں آئی کے اپنے کیا آئی کے اپنے کوئی ورکنگز بغیرہ نہیں کیا جو میں نے کیا ہے اس نے لکھا کرنگ اماؤنٹ ٹیکس بیس ٹیکس بیس کیسے نکلے اس کو چھوڑیں آئی کے اپنے لکھا پی پی ای اور ادھر لکھا سال کے انڈ پہ تو تیم بیلڈنگز پڑی نہیں ہے تو آئی کے اپنے لکھا تین سو تین سو اکتیس بارہ سترہ سترہ تین سو منس 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 تین سو دیوائیڈڈ بائی تیس یہ کتنے سال کے دیکشن آگئی ایک سال کی مجھے تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ کتنے سال کی چاہیے پانچ سال کی دھائیسو آگیا جتھے دی کھوتی ہوتی آنا کھوتی دھائیسو آگیا خیر ہے پورے کیا کرنے مزے نہیں آتا دھائیسو آگیا تو بھائی جن یہ دھائیسو ہم نے رول کے نکالا اور اس نے اس نے بغیر رولیں نکالا گروس کلاس میں ہاتھ کھڑا کرنے کر مزا آیا تو بھائی پھر میں میں ادھر آج ہوں ہاتھ کھڑا کر دیں خدا کے لیے اچھا مزا آیا تو یہ بیوی بلک نکالنے کا طریقہ آپ کو بتایا کیونکہ مجھے بتائیں کتنی بیلڈنگیں پڑی ہوئی تھی چار کتنی بھگ گئیں سال کے اینڈ پہ ایز آن بیلڈنگیں تین تو بیوی بھی کتنی بیلڈنگ کی نکال لیں تین کی کیا یہ بارو بار ڈھائیسو آ رہے تو یہ پیپر میں نکل کے پتا چلے گا شورٹکٹ لگانے یا بار نکل کے پتا چلے گا باہر بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں کہ باہر بھی نکل کے پتا نہیں چلتا باہر نکل کے یہ کہہ دیتے ہیں یہاں ٹائم بہت لگ گیا تھا میرا ایسے ٹکون ساتھ منٹ میں پورا ہوا دوسرا کہتے ہیں ہاں میرا آٹھ منٹ میں پورا ہوا باہر بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں تو یہی نا سمجھا کریں باہر کوئی تیر خان بچے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے جو ہے وہ رسطم خان قسم کے وہ بھی آپ جیسے ہوتے ہیں وہ بھی اتنا ہی ٹائم لگا کے آرہے تو پریشان نہ ہوا گرہے ہیں ایسی باتوں پہ تو یہ شورٹکٹ تھا تو جاتے جاتے ایک بات بتا دوں کہیں کوئی ایسا سمجھ رہا ہوں ہم نے ٹیکس والوں کی بیوی بھی نکال لیا ہم نے نہیں نکال لیا ٹیکس والوں کی بیوی ہم نے صرف ان کی بیوی نکال لیا ابھی اکاؤنٹنگ والوں ہاں ٹھیک رہنے دو کلاس بند کرو بھائی اللہ حافظ